آپ شبکل رمزکار سوپربا اس چینل کو شیئر عوض کیا کریے اور ایسا نہیں کہ کسی بھی گروپ میں ڈال دیا اور ایتیسری کر لیا چلو ہم نے تو شیئر کر دیا سر کے پہلے پر آپ سبھی لوگ شیئر کرنے کے بعد کیپشن میں دو چار لائن اس چینل کی بھی سے میں عوض ہی لکھا کریں آپ کیوں جڑے ہوئے ہیں اس چینل سے کیا اس چینل کا بیگراؤن ہے کیا ملتا ہے اس پر یہ ساری چیزیں اگر آپ دو لائن میں لکھ دیں گے تو بدیارتی یا کوئی بھی جس کے پاس آپ شیئر کر رہے ہو اس کو ویزیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگ اس پر جو ہے مطلب بیشیز دھیان دیں یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سبھی لوگوں سے میں انرود کر سکتا ہوں آدیس نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگوں سے میں اتنا تو گجارس کرے گی سکتا ہوں چلیے خبروں کی شروعات کرتے ہیں دیکھئے سب سے اہم مدہ ہے اس میں سپر ٹیٹ کا بدیارتی جو ہمارے اس چینل پر سپر ٹیٹ والے جڑے ہیں مطلب بی ایڈ والے بدیارتی یا ڈیل ایڈ والے بدیارتی ان تمام بدیارتیوں نے ایک باہول سا بنا رکھا ہے کہ سپر ٹیٹ کا بیگیا پر آخر 51,000 پر آئے گا یا 17,000 پر آئے گا میں ان بدیارتیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں موقع نہ تو 51,000 پر آئے گا نہ تو 17,000 پر آئے گا یہ بیگیا پر ابھی تو جاری ہونے سے رہا ہے ابھی یہ بیگیا پر نہیں آگا اگر کوئی آپ سے یہ کہا رہا ہے کہ آج آئی کل آئی دس دن بعد آئی دو مہینے بعد آئی یہ غلط ہے میں آپ کو ایگزیکٹ ٹیٹ بتا دیتا ہوں کہ جب اس کا سپر ٹیٹ کا بیگیا پر آئے گا سپر ٹیٹ کا بیگیا پر آپ کا اگست لاسٹ یا تو ستمبر مدھ میں جاری ہوگا اس کے پہلے سپر ٹیٹ کا بیگیا پر نہیں آئے گا کیوں کیونکہ پورے مہینے تو آپ کے یہ ہی چلیں گے یہ جو بیڈ والا کیس چلنا ہے نا سپری موڈ میں یہ ہی چلے گا اس کے بعد تک تک ساری چیزوں کا کلیریفیکیسن ہوگا پھر اس کے بعد یوپی ٹیٹ کا بیگیا پر آئے گا یوپی ٹیٹ کے بیگیا پر آئے گا ٹھیک ہے نا تو ابھی آپ پڑھتے رہیے ایسا نہیں ہے سپر ٹیٹ کوئی معمولی گیم تو ہے نہیں یہ سوٹ اینڈ سائٹ ہوتا ہے حالا تو اس کو بڑی ایسا آپ کو پڑھنا پڑے گا اور کوئی مجاگ بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جو سی پی ڈی وغیرہ کا جو پورچن ہوتا ہے وہ تو اتنا چھنجھاوات والا ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پڑھنے بیٹھے تو مہا ساگر لگتا ہے میں چائلڈ ڈیبلیمٹ کی بات کر رہا ہوں بال وکاس ٹھیک ہے تو پڑھتے رہیے یدی آپ سبی لوگوں کو ٹیٹھ سوٹر ٹیٹھ سپر ٹیٹھ 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 ٹی ٹیٹھ ٹی ٹی ٹیٹھ ٹی ٹی ان سبھی میں نشی سفلتہ پرافت کرنی ہے تو آپ سارتھ گوربنڈ جا پوائنٹ ڈوب جنرل کا وارس اپ نمبر ستانبے قیس اکتالیس تیرہ پچاسی پر سمپرک کر کے اپنے نوٹس آدھی کو پرابط کر سکتے ہیں یہ نوٹس آپ سبی لوگوں کو پوری طریقے سے ست پرتیسات سفلتہ دلا پانے میں شکشم ہیں آپ سبی لوگ اسے پرابط کریں اور اپنی سفلتہ کو آپ سرشید بنائیں اور بہت سارے بھی دیارتی یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا کمنٹ باکس ہمیشہ آف رہتا ہے تو اس کا ایک ریجن یہ ہوتا ہے کہ اتنے سارے ایمیلز آتے ہیں بار بار ان ساری چیزوں کو پھر کمنٹ کو دیکھ کر کے ان کو ریپلائی کرنا یہ ساری چیزیں ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں بچ پاتا اس لئے کمنٹ آپ رکھتا ہوں لیکن بیدیارتیوں کو میں نے وارس اپ نمبر تو اپنا دے ہی رکھا ہے جن بیدیارتیوں کے اگر کوئی سمجھتے آئے یا انہیں روڈس آدھ پرابط کرنے ہیں تو ستانوے کے سکتہ لیس تیرا پچاسی پر میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسا تو ہے نہیں کہ مطلب میں نے اپنے کانٹیکٹ کا جریہ ہی سمجھت کر دیا ہے کانٹیکٹ کا جریہ آپ لوگوں پاس وارس اپ نمبر ہے آج ہر بیدیارتی لگ بک سو میں نائنٹی نائن بیدیارتی جو ہے وہ وارس اپ یوز کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہ مطلب وہ میسج کریں گے تو ان کا کوئی ریپلائی نہیں ملے گا ریپلائی ترند ملتا ہے مال لیجئے کہ اگر تھوڑی سی بیستتہ ہے ایک گھنٹے بعد ریپلائی مل جائے گا یا دو گھنٹے بعد مل جائے یا سام تک مل جائے لیکن ملتا ضرور ہے تو آپ لوگ ستانوے کے سکتہ لیس تیرا پچاسی پر ٹیٹ سیٹرڈ سوپر ٹیٹ پیٹ ٹی جی ٹی 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 آدھی کے تیاریوں کے لیے اب اسی نوٹ ساتھ پرابط کریئے کیونکہ یہ نوٹ آپ سبھی لوگ سپلتا دلانے میں پوری طریقے سے سچھا میں یاد رکھئے ستانوے گئیس اکتاریس تیرا پچاسی ابھی تک بہت سارے بیدیارتیوں نے نوٹ ساتھ پرابط کیا ہے ہم سے اور سبھی بیدیارتی جو ہے سنتسٹ بھی ہیں اور بےہد پرسند بھی کیونکہ ان کو اس طریقے کے میٹریل اپلند کرائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اگزام کی بھی پرپریشن کر سکیں کیونکہ ان کو او ایمار آدھی کیسے بھرنی ہے ٹھیک ہے نا بہت بیدیارتی ہوتے جو او ایمار آدھ میں گلتیاں کر دیتے ہیں ابھی آپ پڑھائی کریے جب آپ کا اگزام نزدیک آئے گا نا تو ہم آپ کو او ایمار سیٹ آدھ بھی اپلند کرائیں گے وہ او ایمار سیٹ ہیں مطلب ڈیمو رہے گی اس کی ٹھیک ہے نا جسے لوگ سے وہ آیوک بھی ملتا ہے جسے ماتمی سیچھا سے وہ چین بورڈ بھی ملتا ہے ویسے ہی آپ کو ہمارے چینل کا او ایمار سیٹ بھی اپلند ہو پائے گا اور سیم وہی چیزیں رہیں گی جو کہ آپ اگزام میں فیس کرتے ہو تو جو پریکٹس سیٹ آپ کو دیں گے اس پریکٹس سیٹ سے آپ ایک سیٹ چنیے اور اگزام میں اپنے آپ کو مطلب پرپیر کر کے بیٹھا لیے دو گھنٹے کہ ہم اگزام ہی دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے اپنا او ایمار وغیرہ بھریئے ساؤزانی سے تاکہ آپ کا بحاظ ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ اسے سرطان میں کہہ سکتا ہے سرطان پچاسی پر نوٹس آدھی کے ساتھ کر سکتے ہیں چلیئے خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے لیے تو بہت سارے بدیارتیوں کا یہ شوال تھا ہمچے کہ کوئی پد نہیں پڑھے ہیں کیا تو آپ لوگ پد پد کر کے کہ جو ہے مطلب پد کو بھی بہت اوچھا بنا دیئے ہیں ہاں نا؟ تو آپ سبھی لوگ اس بات کو تو اپنے دل و دماغ سے بلکل بھی نکال دیجئے کہ کوئی بھی چیزیں بادمک سچھا سے وہ چینل بورڈ میں ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ سکے ٹھیک؟ آپ لوگوں کے لیے کار کرنا یہ میرا مقصد رہا ہے لیکن آپ لوگ چینل کو پرموٹ کریں گے تو آپ لوگوں اس کا ایڈوانٹس بھی دیکھنے کے لیے ملے گا جیسے سیٹوں کو ایڈ کرانا جیسے تمام ان سبھی مددوں کو جو باوند دگرییاں ٹھال رہی ہیں بدیارتی جاپن لے کر گھوم رہا ہے کوئی عذکاری پوچھنے والا نہیں ان ڈگریوں کو سملت کرانا تمام طریقے کی جو مصیبتیں آپ کے اوپر آتی ہیں ساری سمسیوں کا نیراکران کرانا ابھی بگیپتی کے لیے آپ لوگ پرسال ہوں بگیپتی تبھی جاری ہوگی جب اس کے لیے پریاس کیا جائے گا اور پریاس ہم تبھی آپ کریں گے جب آپ لوگ اس چینل کو پرموٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ اس چینل کو پرموٹ نہیں کریں گے تو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا ہے صرف اور صرف مطلب وہ لوگ جو ہے اپنا پروفیسن دیکھ رہے ہیں لیکن اگمات میں یہ ہی ایک ایسا چینل ہے جو آپ کی سبسیاؤں کو پرسنلی لے کر کے بات کر دے جاتا رہا ہے ٹھیک ہے نا ہمارا کوئی ادیسے تھوڑی نہ ہے نہ ہمارا کوئی لاب ہے اس سے کوئی لاب نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے کار کرنے کی ایک نیتکتہ ہے ہماری جو کہ ہم آگے بڑھ کر کے اس کے لیے کار کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو سنسودی بیگبتیاں چاہیئے یہ چاہیئے کہ ہاں پتہ جڑ گئے ہیں اور آپ کو یہ چیز بتا دو تدرس اچھکوں کے لیے آپ دیکھتے ہی رہے سرکار کتنا مطلب اداسین ہیں اگر آپ لوگ اس چینل کو پرموٹ نہیں کریں گے تو جاہر سی بات ہے کہ ہم بھی کارنیمنٹ ہی لے پڑ جائیں گے بھائی جب آپ کو کوئی مطلب نہیں تو ہم کہہ کے لیے پرشان ہوں ہے نا تو آپ سبھی لوگوں کو سرسیاں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا کیوں؟ کیونکہ تدرت کے معاملے ایسے چل رہے ہیں کہ پورے سیٹ مطلب ادھر چلے جائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ لوگ لٹ بھی جاؤ گے پائی دیس میں اس لیے آپ لوگوں کو اس چینل کو پرموٹ کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے سیئر کرنا ہے سبسکرائبر جوڑنا ہے نئے نئے بدیارتیوں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے یوپی ٹیپل اس سی کے بدیارتیوں کو پریاس کریں کہ اس کے ساتھ جوڑ سکے آپ سبھی لوگ ہاں نا تو بہت سارے بدیارتی پیٹ آدھی کو لے کرکے ہمارے ساتھ جڑے تھے سوال کرتے تھے لیکن انہوں نے بھی دو چار آزار بدیارتیوں کو جوڑ پانے میں وہ بھی اچھ ہم نہیں تو یوپی ٹیپل اس سی کے بدیارتی اگر چاہتے ہیں کہ میں ان کے لئے کارے کروں تو ان کو بھی ہمارے ساتھ جملہ پڑے گا چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور سیئر وز کیا کریں چلیں آگے بڑھتے ہیں ابھی فاربوں کی سکیننگ چل رہی ہے آپ کے اترپردیش مادمی سچھا سیوچین بورڈ میں اور اسکیننگ ہونے کے بعد یہ لگبہ لگبہ اسپسٹ ہوتا جا رہا ہے کہ نیا مادمی سچھا سیوچین آیوگ اترپردیش سچھا سیوچین آیوگ کا گھٹن ہوگا اور وہی پرنسپل آدھ کے نئے بگیاپن کو جاری کریں گے وہی آپ کے ٹی جی ٹی پی جی ٹی کے اقزام آدھ کرائیں گے یہ کنفرم ہوتا جا رہا ہے اردات مادمی سچھا سیوچین بورڈ میں سدشتیوں کی نیوکتیاں ہوں گی اتھوہ نہیں ہوں گی اس پر کوسٹرمار کبھی بھی لگا ہوگا ہے ٹھیک کہا تھا کہ آپ سے نومبر میں ہوگا ہے نا تو ابھی تک جو ہے مطلب سچو مہدیا سے جب پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا ابھی فارم کی سکیننگ میں ہی ہم کو دو مہینے کا ٹائم لگے گا فارم کی سکیننگ ہونے کے بعد ساسن کو بار بار اوپتر بھیج رہی ہے کہ سدشتیوں کی نیوکتیاں کی جائیں لیکن ساسن جو ہے پندرہ سدشتیوں کی نیوکتیاں چین کر کے ابھی ابھی تک خاموچ بیٹھا ہے کیوں؟ کیونکہ ساسن اسٹر پہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ نئے سچھا سیوچان آیوک کی چل رہی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ چیزیں آپ لوگوں کو میں بتا دوں اگستر کے پرتم سبتہ میں ایک دن فائنل ہو جائیں گی کلیئر ہو جائیں گی ٹھیک ہے ویسے جو سوچنا میں پراپت ہو رہی ہے کہ نئے سچھا سیوچان آیوک کے گھن کو لے کر ساسن بہت گمبیر ہے ٹھیک ہے نا تو آپ سبھی لوگوں کو یہ بھرتیاں جو ہے نئے سچھا سیوچان آیوک سے بھی اگر دیکھنے کے لئے ملے تو یہ اتیسہ یوکتی نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور بہت زیادہ چینل والوں نے اس میں کھنڈ سکھا دیکھاری کو لے کر کے جو ہے ہو ہلہ مچا رکھا ہے اور جب کھنڈ سکھا دیکھاری کی میں بات کرتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ ارے ابھی کہہ سانسیفیکنسی آئے گی ابھی تو 2018 میں آئی تھی لوگ سے آئے ہو کھنڈ سکھا دیکھاری کا بگیا پر نہیں جاری کرنے والا لیکن ان کو بھی تب آب آسٹر ہوا ہے جبکہ کھنڈ سکھا دیکھاری کو لے کر کے لوگ سوائے انہیں کارے آرم کر دیا ہے آپ کو میں ایک بات اسپسٹ کر دوں ابھی کھنڈ سکھا دیکھاری کا جو سنیبسہ تیار ہوا تو جی ایس کا پیٹر ہے وہ ساری چیزیں تیار ہوئی ہیں اس میں گڑیت کا بھی ایک پیپر ہوتا ہے آپ سبھی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا لیکن بہت سارے بیدیارتی ہو جانتے ہیں جو انہوں نے کھنڈ سکھا دیکھاری کا دیکھار دیا ہے ٹھیک ہے ٹو ٹیئر ایک اگزام ہوتا ہے ایک پری ہوتا ہے ایک مینز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب مینز میں آپ کو ایک مائت کا پیپر ہوتا ہے جو کہ سبھی بیدیارتیوں کے لئے کامن ہوتا ہے نہیں معارف ہوتا ہے جب لوگ سوائے ہوں کہ عدش موزز ہم لوگ ملے تھے تو اس پہ ویچار کرنے کے لئے اور ان سے ریکویسٹ کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو کارٹ چھارٹ کر کے ہم جی ایس میں سمیلیت کر دیں گے سلیبیس میں آپ کا کارٹ چھارٹ ہوگا آگی ٹھیک ہے اور جو یہ چینل والے بتا رہے ہیں ایک سو دہ سو پانچ پدوں کا بگیاپن ہو میں آپ کو بتا دوں لگ بک ساڑھے پانسو کا بگیاپن آئے گا تیرہ سو نتر پدوں کا ادھیا چن ہے مان لوگ اگر کچھ کارٹ چھارٹ کرتے بھی ہیں لوگ پھر بھی ساڑھے پانسو چھ سو پدوں کا بگیاپن آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے ملے گا نئی آرو ای آرو کی بڑھتی کی وشے میں بھی ادھیا چن لگاتھار لوگ سوائیو پہنچ رہے ہیں اور آپ سبھی لوگوں کو لوگوں کو لوگر سم آڈرنیٹ کے ساتھ یہ بھی ویکنسی دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے اس بار لوگر سم آڈرنیٹ ساری آپ لوگوں کا یوپیٹری پیل اچی نہ کرا کر کے بلکہ لوگ سوائیو کرائے گا تو آپ سبھی لوگوں کو الٹی گریٹ جی آئی سی پروکتہ اس کے ساتھ میں کھنڈ سکھا دکھاری اس کے ساتھ میں آرو ای آرو کے ساتھ آپ کو لوگر سم آڈرنیٹ لیں یہ بھرتی پرکچہ ہے جس میں کاروائیاں بھی آرم بہت چکی ہیں بیجارتی یہ کہتے ہیں ابھی تو معاملہ آپ کا لٹکہ ہی ہوا ہے الٹی گریٹ اور جی آئی سی پروکتہ لٹکہ کے لئے انٹی گریٹ اور جی آئی سی پروکتہ کے لئے معاملہ لٹکہ نہیں ہے اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ معاملہ لٹکہ ہے تو بلکل بھی آپ لوگ غلط فہمی میں جئے رہے ہیں معاملہ پوری طریقے سے ڈیکلیئر ہو چکا ہے ساسن کی طرف سے ساسن کی ریپورٹ ملتے ہی آپ لوگوں بھی گیاپنات کی کاروائیاں شروع ہو جائیں گے لوگ سے بھائیو پر تمام کارے چل رہے ہیں پرانی برتیوں کو لے کر پرنڈنگ جو اگزام کے ریجلٹ آدھی باقی ہیں اس کو ڈیکلیئر کیا جا سکے ہے نا اور تب نئے بگیاپنوں کو جاری کیا جا سکے تاکہ نئے بگیاپن پر ہی آئیو کا فوکس رہے اور نئے بگیاپن کا کار کمپلیٹ ہونے کے بعد تدکال آپ لوگوں کا اسی سال انٹی گریٹ جی آئی سی فائنل بھی کرا لیا جائے ٹھیک ہے اور کھنڈ سکچا دکاری وغیرہ تو فائنل ہونے میں آپ سبی لوگوں آپ لوگوں کا فروڑی مارس تک ہوگا پھر اپریل مائی تک جون تک اس کا ریجلٹ آئے گا ٹھیک ہے کھنڈ سکچا دکاری تقریباً آپ کو آٹھ سے دس مہینے کا وقت لگے گا لیکن بگیاپن اس کا آگستماع میں ہی جاری ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو جو بھی دیارتی کھنڈ سکچا دکاری آج کی تیاری ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ ستان میں کہیں سکتالیس تیرہ پچاسی پر آگے بڑھتا ہے بات کے لگتا ہے ایڈر جونئر کو لے کر کے دیکھیں ایڈر جونئر کو لے کر کے ساسل سے سلامتی مانگی یہی ہے لیکن ابھی بیسک سچھا راجمندری جو سندیب سنگھ جی ہیں ان کے پاس فائل پڑی ہے اور انہوں نے ابھی تک اس کو ٹیبلز اٹھا کر اس پر سائل تک نہیں کیا ہے ایسی آرٹی نے پرستاؤ بنا کر کے بھیجا ہے اور ایسی آرٹی سے یہ بات اسپسٹ کی گئی تھی کہ ہم نے ریجلٹ سنسوید ریجلٹ تیار کر لیا ہے اور ریجلٹ تیاری کرنے کے بعد جو چیزیں ہیں اس کو اسپسٹ کرنے کے بعد ہم جلا ونٹن سوچھی جاری کریں گے اور ایک ہفتے کے اندر کانسلنگ کرا کے بیدیانتیوں کی نیوکتیاں دے دیں گے لیکن ابھی تک بیسک سچھا سے کوئی بھی جو ہے کلیریفکیسن کو نہیں پرابت گوایا ہے پریاس کیا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا کلیریفکیسن ہو جائے تاکہ آپ لوگوں کے ریجلٹ جاری ہو اور تاکہ آپ لوگوں کا جلا ونٹن سوچھی آدھی جاری ہو سکے ٹھیک ہے تو آپ سبھی لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا لیکن جو چینل یہ بتا رہا تھا کہ ماں کے آنکہ تک اس کا ریجلٹ جاری ہوگا ابھی تک ایسے ساسوں سے کچھ ہے رہے یہ پرانے پیپر کے کٹیں پھٹنگ دکھا کر کے اپنی باتوں کو دم دینے کا پریتنے کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں بہت پرانی نیوستی ہے ایک بار پیپر میں آیا تھا وہ ہی دکھا کر کے اپنے باتوں کو ستھ کرنے کا پریتنے کچھ لام مادر کے یوڈیوب چینلوں کے مادر سے یہ چیزیں کی جاری ہیں جن کے تین تین چرچل لاکھ سسکرائبر ان کا ویو جاتا ہے ان کا ویو جاتا ہے کتنا تیس جار پہتیس جار ہمارے کے والا آٹھ ہزار سسکرائبر میرے بھی ویو جاتے ہیں ڈھائی ازار تین ہزار تو لگا 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 میں اس سے بہت آگے ہوں اور آپ سبھی لوگوں سے میں ریکنسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس چینل کو پروپورٹ کریے ویو اس پر آنے چاہیے آپ سبھی لوگ جب سیئر کریں گے ادھک سے ادھک بیدیارتیوں تک یہ میٹر پہنچے گا تو جاہل سی بات ہے تو اس کا ریجلٹ بھی اس چینل پر آوستی ہی دکھے گا اب بات کر لیتے ہیں آپ سبھی لوگوں کے لئے ایو پی کاؤسٹیبل کے نئے بیگیاپن کو لے کر کے ایو پی کاؤسٹیبل کے ساتھ ایو پی ایس آئی کے نئے بیگیاپن کے لئے ساسن کی طرف سے منجوری مل چکی ہے اور پولیس پرانتی بورڈ اس پہ کار بھی کر رہا ہے تو اس میٹر ابھی ہائی پورٹ آج میں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا بیگیاپن ابھی جاری نہیں ہو پا رہا ہے جیسے ہی میٹر سارے ڈیکلیئر ہوں گے اور ٹریننگ آج کا پروگرام جاری ہوگا یو پی ایس آئی کا جو بیگیاپن فائنال ہوا ہے اس کے لئے جیسے ادھر وہ کرکم آیا ویسے ہی تتکل آپ لوگوں کا بیگیاپن جاری ہوا تو آپ لوگ یو پی کاؤسٹیبل کی تیاریم لگے رہی ہیں 2662 پرد ہے اور بہت سارے بیدیارسیوں کو یہ اپرچنیٹی پرابطہ ہوگی اور اگر آپ سبی لوگ نوٹ ساتھ ہمارے پڑھنا چاہتے ہیں تو ستان بکی سکتانہ صرف ازاستی بک کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں سی جائٹ کے نوٹیفیکیشن اور یو پی ٹیٹ کے نئے نوٹیفیکیشن کو لے کر کے دوزار بائیس کہ یو پی ٹیٹ کب ہوگا بیدیارسیوں کے یا پرسم سوال ہوتا ہے تو آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں آپ کے یو پی ٹیٹ کا جو بیگیاپن ہے وہ ستمبر سکنڈ ویک میں جاری ہونے کی پرابل سماؤنا ہے ستمبر سکنڈ ویک میں اور اس کا اگزام جو ہے وہ آپ لوگوں کو نومبر لاسٹ یا دسمبر میں دیکھنے کے لیے ملے گا ٹھیک ہے اسی ٹائم میں آپ سبھی لوگوں کو جو چیزیں ہے کہ انٹی گرینڈ اور جیئیسی پروکتہ کے ساتھ اتر پردیس کی تباہ ان بڑی بھرسیوں کے بیگیاپن کے ساتھ اگزام ڈڈوی دیکھنے کے لیے مل جائیں گے اس لیے آپ سبھی لوگ امانداری پوری دنمیتہ کے ساتھ تحاری کرئیے ایک گڑنیو جیئے انٹی گرینڈ اور جیئیسی پروکتہ کے لیے کہ یو جی سی سے جو ان کو گرانٹ پرابت ہونا تھا وہ پرابت ہو کلاب اسے کو لے کر یو جی سی سے گرانٹ پرابت ہو گیا لسٹ انہیں مل چکی ہے کہ کل کل ڈگریوں کو ساس کی اور اردساس کی ساہتہ پرابت بدجالیوں میں ویلڈ کیا جا سکتا ہے آپ سبھی لوگوں کو میں بتا دوں کہ جیئیسی پروکتہ کے لیے اور آپ کے ایلٹی گرینڈ کے لیے جس طریقے کی ڈگریہ اور جس طریقے کی آرتہ رکھی گئی ہیں ساتھ ساتھ پی جی ٹی اور ٹی ٹی میں جو ڈگریوں کی آرتہ رکھی گئی ہیں ساتھ ساتھ کے پاس اس پستاؤں کو بنا کر کے اور گیاپر کے مادم سے ہمارے دوارہ بھی پریشت کیا گیا تھا کہ جب ایک ہی بسے کے لیے ایک ہی سنستھا پیپر کراتی ہے اردہ ماتوی سچھت پرسند جو یو پی بورڈ ہے آپ کا ہاں نا اس میں جب ایک ہی سنستھا پیپر کراتی چاہے وہ راجگی کا ہو چاہے وہ اردساس کی ساہتہ پرابت تو ایک ہی کلاس کے لیے ہائی سکول لیبل تک کے بیدیارتیوں کو پڑھانے کے لیے ایک ہی بسے کو پڑھانے کے لیے دو آرتہ کیسے ہو سکتی صرف اس بیس پر کہ وہ اردساس کی ساہتہ پرابت بیدیارتی ہے اس پر جو مطلب ساسن کو ویچار کرنے کا ریکویسٹ ہم نے بھی کیا ہے اور مکہ منتری مہودے سے میں نے ریکویسٹ کی ہے ان سارے تتھیوں پر ویچار کریں اور اس کا جلدی سے جلدی سمادھان کریں ساسن نے اپنی جو فائنل ریپورٹ تھی وہ لوگچوائے کو پرشید کر دی ہے اور گرانٹ ان کو جو ہے جو ملنا تھا وہ گرانٹ ان کو پرابت ہو گیا ہے اور کل یا پرسوں کی ڈیٹ پر ان کو فائنل لیٹر بھی پرابت ہو جائے گا جو کہ انہیں پرشید کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں کلیر ہونے کے بعد پی سی ایس دو جاری کیس کا اور ساکھ ساتھ کا سمادھانے کے اپران اور دو تین ریجل فائنل ہونے کے اپران آپ سبھی لوگوں کو بگیاپن بھی انٹی گریٹ اور جیاسی پروکتہ کا دیکھنے کے لئے مل جائے گا اب ہم تھوڑے تھوڑے سوست ہوئے ہیں پوری طریقے سوست نہیں ہوئے ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے سوست ہو گئے ہیں تو آپ سبھی لوگوں کے لئے کار کرنے کی ججوہ جرور پھر سے جاگ رہا ہے اور وہ کاریں اب پھر سے آرم ہوگے اور ہم لگے ہیں تو انٹی گریٹ اور جیاسی پروکتہ کا بگیاپن بھی جلدی جاری کروائیں گے ساتھ ہی ساتھ آپ سبھی لوگوں کے لئے جو کاریں ہیں وہ کاریں آٹومیٹک ہوتے رہیں گے مطلب میرے مادل سے اس کے لئے پریاد جاری رہے گا تو بنے رہیے ساتھ ہے گورنمنٹ جا پوائنٹی گروپ چاہے ساتھ یہاں آپ سبھی لوگوں لوگ ساتھ چاہئے کارلوک ساتھ میں گئے سکتہ ایسے بک کر سکتے ہیں ٹیٹ سی ٹیٹ سوپر ٹیٹ پیٹ ٹی جیٹی پی جیٹی ایلٹی جیاسی یو پی پی میں نیسی سفلتا ہے یا آپ کو پرابط کرنی ہے تو کہیں اور مت جائیے نہ تو مہنگی چوب کوچنگ سرستالوں کے چکر میں پڑھئے نہ تو ایپ کے چکر میں پڑھئے اور نہ ہی جو ہے مطلب مارکٹ میں پڑھی ہوئی گائیڈوں کو پڑھئے گائیڈ پڑھیں گے تو برواد ہو جائیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ سبی لوگ سارتھا گورپنٹ جاپوانٹ ویڈو سینر کے ہینڈ میں ڈورٹ سے پرابط کر لیجئے اس سے تیاری کریئے پڑھائی کریئے اپنی سفلتہ کو سریعت سے بنائیئے ہم ٹیٹ سی ٹیٹ سوپر ٹیٹ میں پیٹ میں آپ کو ایک سو تیس پلس کوچنگ کرانے کی گارنٹی لیتے ہیں پیٹ میں اگر آپ کو اسی پرسنگ کرنے سوائے پرسنگ تو آتے ہیں نا ہنڈرن اپ ٹو اٹی کوششن آگے جدی آپ کو کرنے ہیں تو آپ ستاندیک ایسے تاریس ترہ پچاسی پر ہمارے نوٹ ساتھ کو پرابط کر دکتے ہیں اسے بھوک کر سکتے ہیں ڈانواز 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 ڈانواز